یہاں بڑی خبر آیوڈیا سے نکل کر سامنے آ رہی ہے بتا دیں کہ آیوڈیا سے خبر سی ایم یوگی آدھتنات کا آیوڈیا دورہ آج بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بتا دیں کہ گیارہ بجوے رام کتھا پارک ہیلی پیڈ پر لینڈ ہوگا سی ایم کا ہیلی کافٹر سی ایم یوگی حنوان گڑھی رام لیلا کا کریں گے درشن پوجن اہم جانکاری آپ کی ٹی وی سکرین پر لتا منگیشکر چاک کے پاس صفائیہ بھیان کا کریں گے سی ایم شوہرم چودہ جنوری سے کس جنوری تک چلے گا صفائیہ بھیان یہاں بتا دیں اہم جانکاری آپ کی بھی سی ایم یوگی دیجیٹل ٹریسٹ ایک کو بھی کریں گے لانچ اہم جانکاری آیوڈیا سے اس خبر پر اہم جانکاری ساجہ کرنے کے لیے ہمارے نیوز کوڈینیٹر آنند مشرہ جی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں جی آنند مشرہ جی لگتار جو ہے وہ سی ایم کا دورہ چل رہا ہے آیوڈیا میں آج پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کا دورہ ہے تو کیا کچھ جانکاری ہے اس کو لے کر دیکھیں آپ کو بتا جائیں کہ آج مکہ منتری ہوگی آدیتناتھ جو ہے گورپور میں ایک میلے کا ادھاسن کرنے کے بعد قریب 11 بجے رام کتھا پار کھلی پیٹ پہنچنے جو یہ رام کتھا پار کھلی پیٹ ہے یہ آجتھہ میں بنایا گیا ہے قریب 11 بجے یہاں پر مکہ منتری کا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ لینڈ کرے گا لیکن ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ اتر پردیس میں ایک دم گھانا کوئرہ چھایا ہوا ہے بہت تھندک ہے یہاں پر تو ہو سکتا ہے کچھ لیٹ بھی ہو جو ہے مکہ منتری کا 11 بجے کے آس پاس تو نہیں پہنچتا ہے جو ابھی بہت ہی گھانا کوئرہ ہے یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے تو مکہ منتری آج وہاں پر گورپور میں ایک جو ہے میلے کا سبھارم کرنے کے بعد 11 بجے کے آس پاس تو سمجھ دیا گیا ہے وہ قریب 11 بجے کے آس پاس آئے اس دہا میں لینڈ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہنوان گھڑی کا درشن کریں گے تی ایم یوگی اور اس کے بعد رام لالا کا درشن کرنے جائیں گے یہ دو مہتفونڈ پرگرام ہیں کیونکہ آجوڈیا میں اس سمجھ میں ٹاپ پہ رام لالا کا درشن پوجن اور کیونکہ 22 جنوری قربان پر بران پتیشتہ بھی ہے تو اس کی پوری جانکاری ریچھان سب کریں گے مکہ منتری آجوڈی ترنات اور ہنوان گھڑی میں درشن کریں گے اس کے بعد آجوڈیا میں اس سمجھ میں جتنے بھی درسک وہاں جا رہے ہیں درسک اور رام بھکت جو جا رہے ہیں جو ملنے کے لیے لوگ جو درشن کرنے سے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ تو سب سے مہتفونڈ لطا منگیسکر جو ہے چاوک جو بھی ایتیا جا رہا ہے تو وہاں جاتا ہے اور اس لطا منگیسکر جو چاوک ہے وہاں پہ ان کا ایک واد دیندر بیڑا رکھا ہوا ہے بہت بڑا تو اس کا پہ درشن کرنے کے لیے لوگ دیکھنے کے لیے بہت لالائیت ہوتے ہیں اور جاتے ہیں تو مکشمندری جو ہے وہاں سے لطا منگیسکر چاوک کے پاس سے ہی صفائی عبیان کی شروعات کریں گے یہ صفائی عبیان جو شروعات ہے یہ چودہ جنوری سے لے کے مطلب آج چلے کے اور اکیس جنوری تک صفائی عبیان پورے اتر پردیس میں چلے گا اس کے بعد مکشمندری یوگی آتنات دیجٹل ٹوریسٹ ایک کاف بھی وہاں سے لانچ کریں گے اور اس کے بعد دیم پردستہ سماروں کی تیاریوں کا جائے جالیں گے یہ مکشمندری یوگی کا ابھی تک جو ہے جنوری مہاں میں دوہزار چوبہ جنوری مہاں میں یہ تیسرا دورہ ہے آجتہ کا اور اس لگاتار کیونکہ پردھان مندری 22 جنوری کو رام مندر کی پردستہ کریں گے پورے دیس ویدیس سے بہت سارے رام بھک آجتہ آ رہے ہیں تو کسی بھی تکار کی کوئی چھونک نہ ہو کسی بھی تکار کی کوئی بیوستہ نہ ہو تو اس لیے مکشمندری یوگی آدھیتنات اپنے آپ کو کیونکہ سب سے مہاتفوں ویکتھ ہیں اتر پردیش کے اور انہیں کی دیکھ ریکھ میں تارا یہ رام مندر کا جو کام پران پردستہ کا کارکرم ہے لگاتار نیشن میں چل رہا ہے تو اس لیے آج یوگی آدھیتنات مکشمندری یوگی آدھیتنات آج جائیں گے اور ہنمان گھڑے کا درشن کریں گے اس کے بعد رام اللہ کا درشن کریں گے اور وہاں سے جتنے بھی مہتفون رام مندر ٹرسٹ جڑے ہو لوگ ہیں ان سے بات چیز کریں گے اور ان سے جا جا لیں گے کہ بائی شنوری کو ہونے والا جو یہ پران پردستہ کارکرم ہے اس میں کسی بھی پرکار کی اب دیوستہ نہ ہو اور دی ہے ایک اچھے پرکار کی طریقے نہیں بجائے جی آنن جی جانکاری ساچہ کرنے کے لیے دھنیواد آپ کا موسیقی